ایک سمانے میں ایک سرسپس جنگل کے کلب میں دو بندر رہتے تھے جن کا نام میلو اور لونہ تھا وہ صرف عام بندر نہیں تھے وہ بہترین دوست تھے میلو بہادر اور شرارتی تھا جبکہ لونہ اکلمان اور سوچنے والی تھی ایک ساتھ انہوں نے ایک ایسا بندن شیئر کیا جو اٹوٹ تھا میلو اور لونہ نے اپنے اپنے دن درہتوں میں جھولتے ہوئے گزارے اپنے جنگل کے گھر کے ہر کونے کی تلاش کی وہ ہنستے اور کھیلتے ان کی دوستی ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی تھی لیکن جب وہ جنگل میں گہرے سفر کرتے گئے تو انہیں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی دوستی کا امتحان لیا ایک دن تیز بہانے والی ندی کے قریب کھیلتے ہوئے میلو فیسل کر بہتے پانی میں گر گیا لونہ فوری ردی عمل کا اظہار کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے حرکت میں آ گئی اپنی طاقت اور عظم کے ساتھ اس نے میلو کو گدار داروں سے بچاتے ہوئے اسے حفاظت کی طرف کھینچ لیا لونہ کی بہادری سے شکر گزار اور آجز میلو کو ان کی دوستی کی حقیقی قدر کا احساس ہوا اس لمحے سے اس نے لونہ کے لیے ہمیشہ مجود رہنے کا عہد کیا جیسا کہ وہ اس کے لیے رہی تھی جیسے جیسے دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے میلو اور لونہ کو ایک ساتھ کئی اور عظماشوں کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے طفانوں کے سامنا کیا شکاریوں سے بچ گئے اور جنگل کے گھنے حصوں میں تشریف لے گئے لیکن ان سب کے باوجود ان کی دوستی ثابت قدم اور اٹل رہی ان کے بندن نے تری ایک ترین اوقات میں روشنی کا کام کیا انہیں یاد دلاتے ہوئے کہ ایک ساتھ مل کر وہ کسی بھی رکاوٹ کا سامنا کرنے سے زیادہ مضبوط تھے اور جب وہ اپنے جنگلاتی گھر کے عجوبات کو تلاش کرتے رہے میلو اور لونہ جانتے تھے کہ ان کی دوستی ہمیشہ کے لیے قائم رہ گی کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ سچی دوستی کی کوئی حد نہیں ہوتی یہ اعتماد وفاداری اور گئے مشروع محبت میں جلس آدھی ہے جس طرح میلو اور لونہ موٹی ایک پتلی کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے اس طرح ہمیں بھی ایک دوستی کی پروش اور پروش کرنی چاہیے جو ہماری زندگیوں کو تقوت بکشتی ہے کیونکہ اہر میں یہ ہمارے دوست ہیں جو زندگی کے سفر کو حقیقی مائنوں میں بامائنی اور قابل قدر بناتے ہیں سبسکرائب آر چینل فور مور ویڈیوز